بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں راناؤزیر ہوں ناظرکام آج عید کا تیسرا دن ہے اور پاکستان کی سیاست میں اس ات کاؤن ڈاؤن شروع ہو چکا ہے کیونکہ لڑائی خطرناک آورز میں داخل ہو چکی ہے جس میں عمران خان کا مقابلہ پاکستان کے عالمی چیپ جنرل آسی مونیر کے ساتھ ہے اور یہ لڑائی ہمیشہ سے آپ کے سامنے ہے کہ اس میں کسی کو فائدہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا اور طاقت در پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی عمران خان صاحب اس وقت جھکنے کو تیار ہیں میں جناب کچھ بڑی خبریں لے کر آپ تی خدمت میں حاضر ہوا ہوں سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ عمران خان کا آرمی چیپ جنرل آسی مونیر سے براہراس مقالمہ عمران خان صاحب اس وقت پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے وہ بار بار سوالات پوچھ رہے ہیں وہ ان سے جوابات بھی مانگ رہے ہیں اور آج جس طرح سے عمران خان صاحب نے کچھا چٹھا کھول کر رکھ دیا ہے اور جو جوابات عمران خان صاحب کی جانب سے دیئے گئے ہیں اس حوالے سے بڑی امپورٹن ڈیٹیلز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور دوسری خبر پر جناب آج ہم نے بات کرنی ہے کہ تمام فوجی افسران کی سزائیں معاف کر دی گئی ہیں جس کے حوالے سے ڈیچی آئی ایس پی آر ایچر جنرل احمد شریف صاحب نے ایک پریس کانفرس کی انہوں نے کہا تھا کہ جناب تیرہ فوجی افسران ہیں ان کی فیملیز ہیں ہم ان پر ٹرائل کر رہے ہیں آج ان کا جھوٹ بے نکاب ہو چکا ہے اور کس طرح سے آرنی چیف جنرل آسی منیر کا ایک نیا اور خوفناک پلین سامنے آیا ہے وہ پلین کیا ہے اور کس طرح سے فوجی افسران کو مات کر دیا گیا اگلا منصورہ کیا ہے اس حوالے سے اندر کی خبر جناب آپ کے سامنے رکھنی ہے اور شیواز شریف نے حکومت چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے اب یہ گریٹر گیم کا آخاز ہوا ہے ان کا پلین کیا ہے اور کیوں حکومت چھوڑنے کا جناب اعلان کیا گیا ہے اس پر بھی بات کر لیں گے لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو بات میں سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دھوا دے آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہے ہیں نظر کام شیواز شریف صاحب نے ایک لائن بولی تھی کہ بیگرز کانٹ بھی چوسر اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پاکستانی قوم کو بھیکاری کہا اور پھر یہ دنیا کے سامنے بھیگ بھی مانگ رہے ہیں اور انہوں نے آرمی چیپ صاحب کے اوپر بھی بات کی کہ آرمی چیپ نے سعودی عرب اور یو اے ایز سے پیسے مانگ رہے ہیں بہت اہم کردار ادا کیا ان کو بھی اس حصب میں لاکر کھڑا کر دیا کہ آرمی چیپ جو ہیں وہ ہماری سیاست کے اندر مداخلت کرتے ہیں اگر جراویہ سارے کا سارا کریڈٹ جو ہیں وہ آرمی چیپ کو دے رہے ہیں تو شباہ شیف صاحب آپ اپنی کرسی کرسی کو چھوڑ دیں اور آرمی چیپ کو اپنی جگہ وزرعاصم بنا دیں ان کو بھی سیاست کرنے کا بڑا شوق ہے وہ بھی عمران خان سے براہ حراست بدلے لے لیں گے وہ بھی عمران خان کو براہ حراست گالیاں دے لیں گے کیونکہ اب بھی ان کا پیٹر نہیں بھر رہا عمران خان کو گالیاں دیے بغیر کبھی کس سے پریس کانفرس کرواتے ہیں کبھی پیغامات بھی جواتے ہیں تو ایسا پاکستان جو ہے اس طرح سے نہیں چلے گا اب آئی ایم ایپ کے ساتھ پاکستان کی ڈیل ہو گئی اور ناج ناج کر پاکستانی میڈیا پر گھنگرو جو ہیں وہ توڑے جا رہے تھے کہ جناب ہمناری ڈیل ہو چکی ہے ہمیں تین ارب ڈالر مل رہے ہیں اور اتنے پیسے تو پاکستانی آورسیز جو ہیں وہ جناب ایک مہینے کے اندر بھیجتے ہیں عمران خان صاحب کے دور میں ایسا ہوتا رہا لیکن یہ آئی ایم ایپ کے تین ارب ڈالر کے پر یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان ڈی فالٹ ہونے سے بچ جائے گا اس وقت میں آپ کو صورتحال بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایپ سے مہادہ ہو گیا ہے اور کل میں نے آپ کو رات کو خبر دی تھی کہ بجلی تیل اور ڈیزل کی قیمتیں اور گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھنے جا رہی ہیں پاکستان میں مہنگائی اس کا مزید جو ہے وہ اضافہ ہونے جا رہا ہے جیسی میں نے خبر دی اس کے ایک گھنٹے کے بعد اچانک سے حکومت نے پندرہ دنوں کے لیے ڈیزل کی قیمت میں سات روپے فیسے جو ہے لیٹر جو ہے وہ اضافہ کر دیا اور پندرہ دنوں کے بعد یہ پیسے جو ہیں ان کو مزید ملایا جائے گا تیل اور ڈیزل مزید مہنگا کیا جائے گا بجلی چار پہ فیجنوٹ مہنگی کرتی جا رہی ہے گیس کی قیمتوں میں پچاس فیصد تک اضافہ کیا جائے گا یہ خبر میں نے کل رات آپ کو دی تھی اور اس کے پوری بعد ڈیزل کی قیمتوں کے اندر اضافہ کیا گیا اب جناب وفاقی بزر خدانہ اس حاگدار صاحبتے خود آئیم ایف سے مہاہدے کے نتیجے میں بجلی کی قیمتوں اور پیٹرولیوم ڈیویمنٹ لیوی میں اضافہ کی تحصدیق کرتی ہے انہوں نے ایک پریس کانفرس کرتے ہو کہا کہ کچھ چپانہ نہیں چاہتا کون سا ملک صرف بجلی کی مد میں تیرہ سو عرد کی سبسٹی دیتا ہے بجلی کی قیمتوں میں تین سے چار روپے اضافہ ہو سکتا ہے جس کا اطلاق جلائے سے ہوگا اس کے علاوہ پیٹرولیوم ڈیوی کی مد میں ہر مہینے اڈھائی اڈھائی روپے بڑھائے جائیں گے جی جناب انہوں نے آپ کو ایک نوید سنا دی ہے آئے میں اپ کے ساتھ دین ہوتے ہوئی تو آپ کو اندھادہ ہو جنا چاہیے کہ اب پاکستان جو ہے اس میں غریب آدمی جو ہے اس کو مزید گھربت کے چکی میں پیسا جائے گا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ نیا پروگرام ہے اور میں اپنے دوستوں اور شاکرداروں چین سعودی عرب محتیدہ عمرات اور اسلامی ڈیولیمنٹ فنڈ کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑے معاشری چیلنجز کے وقت پاکستان کا جناب ساتھ دیا اب جناب اس سطح کے اندر حماد ادر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا ایک بہت اہم بیان جو ہے وہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے وہ کڑی شرائط کے ساتھ ہوئی ہے چیلنجز کم نہیں ہوں گے اور اس کی قیمت عوام مزید مہنگائی کی صورت میں ادا کرے گی نئی منتقیب حکومت کو آتے ہی آئی ایم ایف ایم ایف کے ساتھ پھر بیٹھنا ہوگا یہ جناب انہوں نے آج اعلان کیا اور بالکل انہوں نے ٹھیک بات کی کیونکہ آئی ایم ایف پاکستان کا جو مہایدہ ہے وہ تقریبا نو ماہ کے لی ہوا ہے سٹائنڈ بائی مہایدہ ہے اور اگر آپ کو یہاں پر بڑی خبر دیتا چلوں کہ یہ مہایدہ جو ہے وہ صرف نو ماہ کے لیے اب اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سادش ایک بہت پڑا مقصد چھپا ہوا ہے آپ نے کہا اس کو ڈگ اپ کرنا ہے کہ اب یہ آئی ایم ایف کو مہایدہ جو ہے وہ نو ماہ کے لیے کیوں کیا گیا اب ہوا ہے کہ شباہ شیف صاحب جو ہیں وہ چانک سے نویہ پر آتے ہیں اور انہوں نے حکومت چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور ان کا اگلا پلین کے اندر آپ نے یہ سمجھ رہا ہے کہ شباہ شیف صاحب جنہوں انہوں نے کیا بات کی انہوں نے کہا کہ مدد پوری ہوتے ہی حکومت چھوڑ دیں گے انتخابات کی تاریخ اور انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے اب آپ نے دو چیزیں اس کے اندر سمجھ رہی ہیں آگے چل کر بتاتا ہوں اور انہوں نے کہا کہ کرز لینا ہماری مجبوری ہے خدا کرے ہم دمارہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں ملک ڈیپولٹ کر جاتا تو میں اور نواشف خود کو معاف نہ کرتے اللہ تعالی نے کرن کیا اور ملک انہوں نے دوبارہ دے دیئے یہ جناب انہوں نے بات کی ہے میں آپ کو بتنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دو باتیں کی کہ مدد پوری ہوتے ہی حکومت کو خیر بات کیا دیا جائے گا اور دوسری بات کی کہ جناب ہم تو خیر بات کہہ دیں گے انتخابات کی تاریخ کا اعلان پری الیکشن کمیشن نے کرنا ہے انتخابات کی انہوں نے کروانے ہے ہمارے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں اب آپ کو بتنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نو ماہ کی ڈیر ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن اف پاکستان نے یہ بات کر دی ہے کہ جناب چار سے چھ ماہ جو ہیں وہ ہمیں نئی مردم شماری کرنے میں لگ جائیں گے اور یہ نئی مردم شماری جو ہے وقتوبر تک پوری نہیں ہو سکتی تو لہٰذا پرانے مردم شماری کے مطابق الیکشن نہیں ہوں گے اور یہ الیکشن جاتے تقریباً مارچ تک جائیں گے اور مارچ تک ہی آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا مہدہ ہو چکا ہے تو مارچ کے بعد نئی انتخابات ہوں گے اور یہ نئی انتخابات کیوں ہوں گے کہ نگران حکومت کا جو سیٹپ ہے اس کو بڑھا دیا جائے گا معاشی امرجنسی کا نام دیا جائے گا اور پھر سارے پلان جو ہیں سارے جناب اپنا گند جو ہے وہ ان کی گوت میں ڈال کر اپنے آپ کو جناب بلکل فیس سیف کر دیا جائے گا اور امران خان کے قرار پورے میڈیا کو پر ناریٹیو بیلڈ کیا جائے گا اور اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے بھی دبائی کے اندر یہ پیغام پہنچا ہے کہ جب تک نو مئی کی جو دمدھران ہیں ان کو کیفر قدار تک نہیں پہنچا جاتا ہم ملک کے اندر الیکشنز نہیں کروائیں گے تو اسٹیبلشمنٹ بھی سارے گندے کھیل کے اندر حکومت کے ساتھ جناب کھڑی ہوئی ہے اور یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ شباہ شیف ساتھ نے اس سارے پلان کا پریس کانفرس کندر بھاندہ پھوڑ دیا ہے کہ جناب حمد حکومت چھوڑ رہے ہیں پھر الیکشن کمیشن جانے اور اسی وجہ سے قانون کے اندر ترمیم کروائے گی اور الیکشن کمیشن اپ پاکستان کو جناب انہوں نے انتخابات کروانے کا سارا اختیار جو ہے وہ سوپ دیا ہے اب صدر پاکستان سے جو ہے وہ منظوری لینے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اور پہلے بھی آپ کو وضع گئے پنجاب اور کیپی کے دور سے دور کنیکٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انتخابات کروانے کا پلان نہیں ہے اور چھے ماہ سے ایک سال تک اسٹیبلشمنٹ اور یہ ساری ٹولہ جو ہے وہ مل کر انمان خان کو جب تک فارق نہ کر دیں پاکستان کے اندر الیکشن جناب نہیں کروائے جائیں گے اب اس حد کے اندر جناب نے آپ کو ایک اور خبر دنا چاہتا ہوں کہ تمام فوجی افسران کو ماف کر دیا گیا ہے اور ڈی جی ای اس پی آر کی جو پریس کانفرس اس کو جھوٹ پکڑا گئے اور وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے اور جنرل آسی میری صاحب کا اگلا پلان کیا ہونے کیا جا رہا ہے اذا آپ یہ سمجھ رہے ہیں جناب ری جی ای اس پی آر صاحب نے ایک پریس کانفرس کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ سترہ فوجی افسران ہوں کی فیملیز رہے ہیں ان کے خلال ٹرائل چروع ہو چکے ہیں انہوں نے ٹرائل کی بات کی تھی اور انہوں نے بات کی تھی کہ جناب ایک لیفٹر جنرل تین برگیڈیرز اس کے اندر شامل ہیں اور ایک لیفٹر جنرل کے اندر سلمان فیاض غنی صاحب کا نام سامنے آ رہا تھا جو کور کمانڈر لاہور ہیں اور ان کو نو مائی کے واقعات میں دھمہ دران قرار دے کر پوری طور پر عہدے سے فارق کر دیا گیا تھا اور ڈی جی ای اس پی آر نے بات بھی کی کہ ایک سو دو سیویلینز رہے ہیں ان کا ٹرائل بھی فوجی عدالتوں کے اندر چل رہا ہے اب جناب آپ کو بتنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ یہ تمام جو فوجی افتران ہیں انہوں نے ریزسٹ نہیں کیا انہوں نے اپنے فرائز سے ہی طرح سے انجام نہیں دیا تو لہٰذا ان کو ہم عہدے سے فارق کر رہے ہیں تو ہم نے فوت اتصابی کا عمل شروع کر دیا ہے تو لہٰذا اب کوئی اس سے بچنے والا نہیں ہے اب عمران خان صاحب کو پیغام دیا گیا تھا ہم نے اپنے لوگوں کو اس کے اندر پکڑ لیا ہے تو لہٰذا ہم آگ کو بھی نہیں چھوڑیں گے تو ان لوگوں کو بنیاد بنا کر ان عمران خان کو فوجی عدالتوں میں لانا کی کوئی سازش کی جا رہی تھی اور پھر یہ پیغام دیا گیا کہ اب عمران خان کو پانسی سزائے موت کیا عمر کیا سزا ہوگی اب عمران خان صاحب وہ نہیں بچ سکتے اب میں آپ کو یہ بڑی خبر دینا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی ٹرائل شروع ہی نہیں ہوا آپ یہ ختم کیا کریں گے انہوں نے ٹرائل شروع ہی نہیں کیا یہ صرف تحقیقات تھی اس کو آپ انویسٹیکشنز کا نام دے سکتے ہیں کہ ان کو انویسٹیکشنز کا طور پر عوضہ سفارے کر دیا گیا یہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن ٹرائل شروع نہیں ہوا کیونکہ ٹرائل کا مطلب ہے کہ فوجی عدالتوں کے اندر ان کے مقدمے لگ چکے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو سزائے ہوں گی اور آپ لکھ کر رکھ لیں کہ ان کو سزائے نہیں ہوں گی نہ کسی بھی قسم کا ان کا ٹرائل شروع ہوا ہے اور پھر آئی اس پی آر صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان کا نو میں سے کوئی تعلق جنات نہیں ہے صرف انہوں نے عوام کو پیچھے نہیں دکیلہ یا عوام کو رزیسٹ نہیں کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ انجانے کے اندر یہ ساری معاملات ہو گئے ہیں انجانے کے اندر ہمارے فوجی اپسر نے سارا کچھ کر دیا ہے ان لوگوں نے انجانے کے اندر کیا ہے عمران خان نے ساوش کی ملک کے خلاف عمران خان نے مغاوت کر دی ملک کے خلاف آپ اس کو انٹی سریٹ آپ دہشت گرد آپ کتنا پتہ نہیں کیا کچھ ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں کیا آپ مریم اور اکزیب ہیں یا پھر ڈیچے اس پی آر ہیں آپ ایک ادارے کے سربراہ ہیں آپ کس طرح سے ایک سیاسی شخصیت کے خلاف پریس کانفرس کر سکتے ہیں لیکن بوگس کے اندر ذاتی انا کو تسکین پہنچانے کی خاطر عمران خان کو جناب مائنس کرنا ہے صرف اس کی خاطر انہوں نے عمران خان کی خلاف یہ پریس کانفرس کی لیکن اس کا ذاتی طور پر ان کو فائدہ حاصل نہیں ہو رہا عوام نے صرف ان کو پر بیم سمرائیں عوام نے ان کے پریس کانفرس کو ایک میٹ کے اندر اڑا کر رکھ دیا ان کے دھجیاں اڑا دیں جب ان کو پر بات کی جاتی ہے تو ننگا کرنے کے دھنکیاں جاتی ہیں جب ان کو پر بات کی جاتی ہے تو اگوا کر لیا جاتا ہے تنقید کریں یہ جناب گھروں سے اٹھا رہتے ہیں تو یہ آج پاکستان ربانانہ رپبلک بن چکا ہے آئین موطل ہو چکا ہے تو اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے براہ راج جنرل آسی منیل صاحب سے کچھ مقالمہ کیا اور یہ پورا جو کچھا چٹا ہے عمران خان صاحب نے کھول کر رکھ دیا ہے دیکھیں ڈی جی ایس پیار نے عمران خان صاحب سے ایک بہت اہم انہوں نے انٹریو دیا اور اس انٹریو کے اندر عمران خان صاحب سے ایک سوال ہوا انہوں نے کہا کہ دی جی ایس پیار نے پریس کانفس کی اور انہوں نے کہا کہ ایک پارٹی نے بغاوت کی کوشش کی ہے اور انہوں نے اپنے تھری ایسا جنرل کو نہیں چھوڑا تو عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کا مستقبل کیا ہوگا اگر ان کے اپنی جنرل نہیں بچ رہے تو آپ کیا سمجھتے آپ کا مستقبل کیا ہوگا کہ کبھی ایسی جکترفہ پریس کانفس نہیں دیکھی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی یہ بڑا بڑا واضح طور پر خان صاحب نے جواب دیا کہ وہ جھکنے والے نہیں ہیں آپ یکتر پاک پریس کانفرس کر کے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خان صاحب نے کہا کہ مجھے اس پریس کانفرس کی سمجھ نہیں آئے آپ انڈیپینڈنڈ انویسٹیکشن کیوں نہیں کروا لیتے دنیا میں ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ پیش آئے تو اس کے پر انڈیپینڈنڈ انویسٹیکشن ہوتی ہیں صرف یہاں پر الزامات لگا کر مجھے ڈیل میں ڈالنے کی کوششیں کی جا رہے ہیں عمران خان صاحب نے صرف ایک جواب کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر کی گھنٹوں کی پریس کانفرس کی درجیاں اڑا کر رکھتی کہ آپ انڈیپینڈنڈ انویسٹیکشن کروا لیں دودھ کا دودھ پانے کا پانی ہو جائے گا لیکن اسٹیابیشمنٹ اور آئی ایس پی آر اس سے پیچھے ہٹتا ہوا بھاگتا ہو جناب دکھائی دے رہا ہے اور پھر عمران خان صاحب سے ایک سوال پوچھا گیا خان صاحب آپ پرائیم میسٹر انڈویٹنگ تھے اور آپ نو مئی کے بعد آپ کی پارٹی کے اچھرادہ بکھیر دیا گیا تو اب آپ کیسے اپنا مومنٹم اس کو کریئٹ کریں گے عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ ایسی پارٹی تب ختم ہوتی ہے جب اس کا ووٹ بینک ختم ہو جائے تو نون لیگر پیپلز پارٹی مل کر بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ان کا ووٹ بینک ختم ہو چکا ہے پاکستان کی بہت بڑی جماعتیں تھیں اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے لیکن یہ مجھے ختم نہیں کر سکتے کیونکہ میرے پیچھے عوام کی طاقت ہے جو کہ اصل اسٹیبلشمنٹ ہے یہ عمران خان صاحب نے جو پیغام دیا ہے کہ جناب آپ اگر خان صاحب کو مائنس نہ کیا گیا اور اسی پوزیشن کے اندر بھی عمران خان صاحب کیا ہے وہ الیکشن کے اندر آگئے تو جناب یہ پاکستان ترین کے انصاف ایک بہت بڑا سرپائز دے گی اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں گیم نہیں رہے گی تو اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مائنس کر کے راستے سے اٹاکر ان کو جیل کے اندر ڈال کر پھر الیکشنز کروا جائیں تب جا کر جناب ان کو کوئی فائدہ پاکستان سندہ باد